بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنٹسٹ پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے معززین قواتین و حضرات کا پاس ایک نہائیتی اہم فصل ہے اور جتنی ہی اہم فصل کا پاس ہے ماضی میں اتنا ہی ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا میں نے جب بھی ذراعت کی ذمہ داری سنبھالی یا مجھ پہ یہ پورٹ فولیو کی ذمہ داری دی گئی تو جہاں اور اقتدامات کیے گئے تو کٹن کا ریوائیول بھی میرے ذہن میں پرائم ٹارگٹ تھا اور وہ پرائم ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنے کے لیے پرائم مینسٹر ساتھ سے میں نے یہ بات کی کہ سیڈ ایکٹ ٹو تھاؤزن فیفٹین کو من و ان امپلیمنٹ کیا جائے جس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی اور ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن شروع کی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بنیادی نکات یہ تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے سیڈیفائیڈ سیڈ کی تریسی بیلیٹی کو انچور کیا جائے اور بریڈرز جو ہے ان کو پروپٹی ان کا انٹیلیکشن پروپٹی رائٹس کو پرزرگ پروٹیکٹ کیا جائے اور سیڈ جو ہے وہ اصل اور صحیح حالت میں کاشکار تک پہنچے انشاءاللہ تعالی اب سیڈ ایکٹ اس امیندد بای آن 2015 من و آن جب یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا تو اس میں اب یقیناً بہتری آ جائے گی اور ہمارا کاشکار نہ صرف پیور اور سیٹیفائیڈ سیڈ حاصل کر سکے گا بلکہ بہتر کوالٹی کا سیڈ حاصل کر سکے گا ہمارا بریڈنگ کا نظام بہتر ہوگا پروینچنل ناور پہ بھی ہم نے تمام رائٹیز کو ڈی این اے اور فنگر پرنٹنگ لاجبی کرار دی دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آئی پی ایم کا پلان انٹروڈیوز کر آیا آئی پی ایم کے لیے ہم نے لیپس کو اپگریڈ کیا وہاں پہ ہائیپر پیراسائٹس کی بریڈنگ کی ان کے کارڈز فارمر میں ڈسٹیبیوٹ کی میں خاص بات جو اپنے جنر کمیونٹی سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رول بھی نہایت اہم ہے اور قلیدی رول ہے کورٹن کو ریوائیو کرنے کے اور مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ میں جنر حضرات میں سے کتنے جنرز ہیں جو جو کپاس بھی اگاتے ہیں لیکن میری درخواست ہوگی کہ ہر جنر کو کم از کم سو اکڑ کپاس ضرور لگانی چاہیے اگر اپنی زمین نہیں ہے تو لیس پہ لے کے زمین آپ کپاس لگائیں گے تو ہم اس کپاس کو ریوائیو کرنے میں ہمیں آپ کی یہ سپورٹ حاصل ہوگی اور ہم اس سے کورٹن کو آگے ریوائیو کرنے میں بہتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آج کی اس تقریب کے اورگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی باتیں کرنے کا موقع مہیا کیا اور میں توقع کرتا ہوں کہ میری گزارشات میں سے جو باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو ان پہ عمل ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار